شہید ظلفکار علی بھٹو کا کیس اس ملک میں ایک نہائیتی اہم مقدمہ ہے جو کہ سب کے لیے آئے اوپنر ہے کہ اس ہستی نے جس نے پاکستان کو آئین دیا جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت دی اس کو ان کی لیے ان کی زندگی میں انصاف نہیں مل سکا ان کا عدالتی قتل ہوا اور اس قتل کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف ایک لیڈر کا قتل نہیں ہوا ایک پارٹی کے لیڈر کا قتل نہیں ہوا وہ انہوں نے پاکستان کی ترقی کا قتل ہوا وہ پاکستان کے مستقبل کا قتل تھا وہ قتل پاکستان کی عوام کا قتل تھا کیونکہ اگر وہی شہید ذلکہ علی بھٹو صاحب اگر وہ زندہ ہوتے تو آج جو پاکستان کی صورتحال تھی وہ ایسی نہیں ہوتی آج جو مسلمان ملک جو آپس میں بٹے ہوئے ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتے تو پورے پاکستان کے ساتھ جاتی کی اس وقت کی جوڈیشری نے اس وقت کے ججز نے اور پھر جس طریقے سے ایک عدالتی کرسیوں پر بیٹھ کر افتخار چودری اور ساکب نصار جیسے شخصوں نے جو اس ملیاء کا جو حشر کیا عدالتوں کا جو حشر کیا اپنی ذاتی خواہشات پر عدالتیں چلا کر میں سمجھتا ہوں میری اپیل ہوگی کہ افتخار چودری اور ساکب نصار کے تمام مراتیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو ملتی ہیں وہ واپس لی جائیں اور ان کو سابقہ جسٹس بھی نہیں کہا جائے افتخار چودری اور ساکب نصار اس ملک کے عدالتی نظام پر بدنما داغ ہیں افتخار چودری اور ساکب نصار جیسے لوگ اس ملک کے قانونی ہسٹری میں جو ہے وہ ایک کالا با کے طور پر جانے جائیں گے تو عدالتی ریفارم پیپلز پارٹی چاہتی ہے اور میں نے کہا کہ پینتالیس سال لگے ہمیں شہید زفکہ علی بٹو صاحب کو کوئنصاف دلوانے میں اور ایک بڑی بات کل کل لاہور ہائے کوڈ کی پنڈی بینچ میں شہید موطرمہ بنظیر بٹو صاحبہ جو کہ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم جو ہم سب کا فخر ہم سب کے لیے ایک ویشن ایک عظیم لیڈر اس کا ان کی جو شہادت ہوئی اس کا مقدمہ لگا ہوا تھا سولہ سال ہوئے اس مقدمے کو سولہ سال ہوئے اس مقدمے کو اور کل عدالت نے ہیرنگ کی اور ہیرنگ کے بعد کیا کیا جی خیر مہینہ مدت تک کے لیے اس کو پھر پوسپون کر دیا مجھے بتائیں آپ کے قومی ہیروز آپ کے نیشنل ہیروز کے لیے انفورچنٹلی ہمارے پاس وہ مخصوص ایک مائنڈ سیٹ والی جوڈیشری کے پاس وقت ہی نہیں ہے شہید محترمہ بین رزیر بھٹو صاحبہ کے مقدمے کے لیے وقت ہی نہیں ہے کل کی تاریخ کا بتا رہا ہوں پرانا واقعہ نہیں بتا رہا ہوں کل کی تاریخ میں اس کیس کو ڈیٹ ان آفیس کر دیا گیا کیا یہ یہ شرم کا مقام نہیں ہے کہ اس ملک کی خاتون وزیر آزم جس نے اس ملک کو میزائل ٹیکنالوجی دی جس نے لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہیں ان کا کانسپٹ جو ہے انٹروڈیوز کریا جنہوں نے ومن ایمپاورمنٹ کا کانسپٹ انٹروڈیوز کریا جنہوں نے عوام کو آواز دینے کا کانسپٹ انٹروڈ کریا جو کہ ایمار ڈی کی تاریخ کی روح روا تھی جو اس ملک میں جدو 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 جہد و جمہوریت کی روح روا تھی ان کے لیے ہمارے حضارات کے پاس ٹائم یہ اور باقی کن چیزوں کے لیے ٹائم ہے بس کہ کسی کو ہیرو بنانا ہو کسی کے لیے جو ہے وہ ان کے بن نکالا کے جو محلات ہیں ان کو ریگولرائز کرانا ہو تو اس کی لیے ٹائم ہے ٹائم ہے تو جی اپنی ذاتی خواہشات پر نسلہ ٹاور گرانا ہو تو اس کی لیے ٹائم ہے ٹائم ہے تو جی اپنے مراتے بڑھانے کے لیے ٹائم ہے ٹائم ہے تو باقی ساری چیزوں کے ٹائم ہے پیپلز پارٹی نے پہلے ہی کہا ہے جی کہ ہم کسی پرسن اسپیسیفک لوگ کی سپورٹ نہیں کرتے ہم سسٹم کی بیٹری کے لوگ کی سپورٹ کرتے ہیں ہمارے لیے جسٹس کاضی فریضی صاحب بھی اتنے ہی قابل محترم ہے جس طرح ہمارے لیے جسٹس منصور علی شاک قابل محترم ہے کوئی بھی جج آ جائے کوئی بھی چیپ جسٹس آ جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے پاکستان کی واحد پارٹی ہے پیپلز پارٹی جس نے سب سے زیادہ